باگے بھی کہا جائے کہ بھائی میں آپ کا سوال سب سے پہلے لوں گا پرسوری پریس کانفرس میں آپ نے پریس کانفرس سے پہلی سوال پوچھ رہے تھے تو اس وقت خاموش تھے جب لائشیں گر جاتی ہیں وہ گننے کے لئے کیمرے آ جاتے ہیں کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر دکھاتے ہیں سٹیچر آئی بولیٹس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی شکلیں دکھاتے ہیں پہلے کیوں سوال نہیں اٹھاتے پہلے کیوں ساتھ نہیں دیتے کیوں آگ لگنے کا انتظار کرتے ہیں کیوں آمن کو یقین نہیں بناتے ہیں مراد صحیح صاحب آپ ایک ٹوری اپنے لینگوز ہی کریں جنرللیس کا کام ہوتا ہے سوال کرنا ہے جوال دینا نہ دینا آپ نے اپنے شکلیں چسکوں والی بات اپنا کریں آپ لوگ ہمیشہ سے نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے ہمت پیدا کریں نامعلوم کے نام کیوں نہیں لیتے ہیں اور دوسری بات یہ میرا دوست ہے میں جانتا ہوں میں اسی جس انداز سے بات ہوں وہ مائن نہیں کرتا تو آپ بھی مائن نہیں کرتا یہ بات ہے یہ بات ہے ایک لوگ دیتے ہیں ایک لوگ دیتے ہیں ایکس میڈی کا اکلاس ہوا پشاوات میں آپ لوگ نہیں کہ ایپی سی میں آپ نہیں کہا رہے مراد صحیح صاحب آپ کا سوال بند ہے سوال دیداروں سے آپ انتہ نام کیوں نہیں لیتے ہیں اور سو سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے لیکن دو تین چیزیں اس وقت ہوئی اور آپ کو میں کہتا ہوں کیونکہ جب یہ آپ کو حالات سے ہم آگاہ کر رہے تھے جون سے تو اس وقت میڈیا کو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے بلیک آؤٹ کرنا ہے اور ہمارا ایک بیان تک نہیں چلائے گیا جب ہم بتا رہے تھے کہ خدا کیلئے پاکستان میں آگ لائی جاری ہے اس کو بچائے جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر تیل چڑکنے کیلئے بہت سارے لوگ آتے ہیں جب لاشے گر جاتی ہے تو اس کو گرنے کیلئے بہت سارے کیمرے پہنچ جاتے ہیں لیکن لاشے کیوں گرے کیوں ہم اپنے جوانوں کی لاشے اٹھائے سب سے پہلے ہماری ترجیح یہ تھی آٹھ مہینے خاموشی اختیار کی گئی بلکہ انسیرہ منسٹر نے دیو پہ آکے یہ کہا ہمارا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا آمن کا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا بار اکارا جا رہا وہ نہیں چل رہا افغانستان میں وہ فوت بیجے جا رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں وہ بیانات نہیں چلا رہے لیکن انٹینے منسٹر کو چلاتے ہیں کہ وہ آکے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی دشتگردی واپس نہیں آ رہی ہم نے قلعہ کمہ کر دیا کہ پتہ نے کیا کر دیا ہے ہم آگاہ کرتے رہے میڈیا کو چیخ چیخ کی بتاتے رہے کہ میڈیا کے دوستو جب ہماری لاشیں اٹھے گی کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پیر مت دکھانا ابھی دکھاؤ کہ بچاؤ ان لوگوں کو سب خاموش سکون جھوٹ پروپیگنڈا اور بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے ان سوالوں کے پوچھنے کے بعد میرے اوپر بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ پاکستان میں آگ لگائی جاری ہے آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ افغانستان میں امریک کیا بات ہوئی ہے آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ سرحت اکار کے جس پہ عربو روپے لگ چکا ہے لوگ کیوں آ رہے ہیں آپ کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو کل بھی ہمارا امن مارکتہ شام کو اطلاعاتی ہے کہ ایک میں ورنٹ گریفتاری جاری ہو چکی ہے اور دوسرا کچھ اور ہے ادھر بھی آپ نے پیش ہونا ہے تو میرے پاکستانیوں جو بھی آپ کی امن کی بات کرے گا جو بھی ڈالروں کی اوپر آپ کو جب بیجا جاتا ہے اس کی خلاف بات کرے گا جو بھی یہاں پہ غلامی نہیں تصدیم کرے گا تو اس کو غدار بھی کہا جائے گا اس کو باغی بھی کہا جائے گا بھائی میں آپ کا سوال سب سے پہلے رہا پرسوری پریس کانپرس میں آپ نے پریس کانپرس سے پہلی سوال پوچھ رہے تھے تو یہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں ترجیات کیا ہے ترجیات امن نہیں ہے ترجیات یہ ہے کہ فیصل جاوید کی اوپر مقدمہ کر دو مراسین کی اوپر مقدمہ کر دو شیخ رشید کو پہلے گریفتار کر دیا اور اب ان کی اوپر مجید کیا کیسز بنانے ہیں اس کی اوپر بات ہو رہی ہے کیوں شیخ رشید نے کیا کیا تھا شیخ رشید آواز اٹھا رہا ہے شیخ رشید عوامی ایشوس کے اوپر بات کر رہا ہے پوچھو دری نے کیا کہا تھا اس نے آئین اور قانون کے اوپر آپ کو چلنی کا درست دیا عظم سواتی پچھتر سالہ بجر شخص اس کے اوپر آپ نے تشدد کیا اس کو ننگا کیا اس کا کیا قصور تھا جن نے کیا کیا تھا یہاں پہ جو بھی بات کرے گا آپ ان کے ساتھ یہ کرو گے یہ غلط ہے اور میں مکنین کو بتا رہا چلوں کہ ایک ہی چیز ہے میں اپنے آل آدھیا سے سوال کرتا ہوں بسط احترام آج ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے کیا پاکستان میں آئین اور قانون موطن ہو چکا ہے پھر پاکستانی ایک اور سوال کر رہے ہیں آج کل ٹیوی پر ایک تفسیرہ ہو رہے ہیں کہ ہمارے پولیس کے جوان جب ابھی دماکہ ہوا ان کی لاشیں نہیں اٹھائے گئی تھی تو دو بے شرمی کی گئی پہلا یہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر ٹویٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ آلات خراب ہے تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کیا پیدا کر رہے ہو دوسرا امپورٹڈ وزیراعظم کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کو پیسی دیئے تھے اس کا جواب دے وہ بے شرم ان کے سو بندے شہید ہو گئے ہیں فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں ہمارے عمل کو یقینی بناتے ہیں آپ ان کے لئے دو صحیح لفظ نہیں کہہ سکتے ان کے عمل کو یقینی نہیں منا سکتے ان کے لئے بات نہیں کر سکتے کم از کم یہ بے شرمی تو مت کرو اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے پی سی بلائیں گے پھر کہا جاتا ہے کہ اب اکٹے بیٹیں گے پہلے نہیں مان رہے حالات سے مو پیر لیتے ہیں اس پر پوپر پروپیگنڈا کہتے ہیں پھر آخر میں دماغی کی بات کہتے ہیں کہ آپ پریشن کریں کہ مذاکرات کریں ہمارے امن کو تباہ مت کرو ہمارے سب سے بلے دوسرا آئین اور قانون کو آپ اپنے پیرو ترے مت رون دو یہ پاکستانی قلع کی بات ہے باقی پاکستان کی ساتھ انہوں نے جو کیا ہے وہ سوالوں کا تو اے کیا آپ کے لئے ایفیکس کمیڈی کا اکلاس ہوا کشاور میں آپ لوگ نہیں گئے اے پی سی میں آپ نہیں جارے مراہ صحیح صاحب آپ کا سوال بند ہے سکورٹی داروں سے آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے میں نے نام بھی لیے میں نے سوال بھی پوچھے آپ جس کے لیتے ہو پھر ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو چلائے دوسرا دوسرا یہ نہیں سنیے گا کہ ایفیکس کمیڈی کی میٹنگ ہو رہی تھی جب یہ سیکیورٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا سوال ہم اٹھا رہے تھے منتخب حکومت ہماری تھی منتخب نمائندے ہمارے تھے ہمارے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اندل بنایا جا رہے ہیں اس کے اوپر جھوٹ اور بگنڈے کا نام اس کو دیا جا رہے ہیں لیکن سی ایم کے پی گیم احمد خان کو نہیں بلائے جاتا کیوں نہیں بلائے جاتا ہم تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ عمران خان کے حکومت میں آپ کے علاقات ٹھیک تھے امن تھا پھر چند دنوں میں کیا ہو گیا ریجیم چین اپریشن میں امریکہ نے آپ کو مسلط کیا آپ بدلے میں امریکہ کو کیا دے رہے ہو کیا امریکہ کو اڈے دینے کی بات ہو چکی ہے کیا امریکہ کو ائر سپیس دینے کی بات ہو چکی ہے کیا پھر سے ہمارے لوگوں کو اندل بنائی جانے کی بات ہو چکی ہے یہی تو سوالات ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آٹھ مہینے سے دو چیزیں یاد رکھئے گا میں آج ہر پاکستانی کے پاس کل ہمارا آپ نے کہا نا کہ ایپ ایکس کومیٹک ایمیٹنگ تھی وہ بلکمروں میں ہماری مستقبل کی فیصلی کر رہی تھے میں اپنے کوم کے ساتھ سن کو پیتا خیبر پتن خواہ کے لوگوں کے ساتھ تھا کہ ہمیں امن چاہیے ہمیں ڈالروں کے اس وقت بیٹھو آپ مجھے بتاؤ کہ بلکمروں کی فیصلیٹک ہوتے ہیں کہ قوم کی فیصلیٹک ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے فیصلیٹک ہوتے ہیں مستقبل ان کا گھر ان کا زندگیہ ان کی امن ان کا تم کون ہوتے ہیں ان کی فیصلی کرنے والے آٹھ مہینے پہلے افغانستان وفات بیچھتے ہیں تم کون ہوتے ہو ڈالروں کی وقت ہمارے لوگوں کو بیٹھنے والے تم کون ہوتے ہو ہمارے لوگوں کا سعودہ کرنے والے کیا یہ سوالات غلط ہیں اور میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں میں بار بار کہتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہتا کہ جب تاریخ لکھ کی جائے گی جب ہمارے مجروموں کی فیصل ہوگی اس میں آپ لوگ نہیں لیکن جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جو اوپر بیٹے ہیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ لاشے بچاؤ اس وقت خاموش تھے جب لاشے گر جاتی ہے وہ گننے کے لئے کیمرے آ جاتے ہیں کھٹے ہوئے ہاتھ اور پیر دکھاتے ہیں سٹیچر آئیم بولنٹس پر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی شکلیں دکھاتے ہیں پہلے کیوں سوال نہیں اٹھاتے ہیں پہلے کیوں ساتھ نہیں دیتے ہیں کیوں آگ لگنے کا انتظار کرتے ہیں کیوں آمل کو یقین نہیں بناتے ہیں مراد صحیح صاحب دیکھیں میرا یہ نعرہ نہیں ہے میرا یہ نعرہ نہیں ہے اور یہ میرے موں میں آپ نہ ڈالیں میں وہ ہوں جو پاکستان میں اتفاق اور اتیاد کی بات کرتا ہوں میں وہ جو قومیت کے نام پہ سیاست نہیں کرتا پاکستان کی اوپر بات کرتا ہوں میں وہ ہوں جو تقسیم کو ختم کر کے اتحاد کی بات کرتا ہوں یہ نعرہ میرا نہیں ہے میرا ملک ہے میرا ملک ہے میرا ملک ہے اور میں نے کل بھی جب امن مارچ کیا تو ہمارا امن مارچ کا نام کوئی قومیت کے نام تو نہیں تھا پاکستان امن مارچ تھا یہ میرا ملک ہے میں اسلامباد کے شہروں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں کراچی کے شہروں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں پیٹا کے شہروں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں سواد کے شہروں سے بھی اپیل کرتا ہوں سب متحد ہوں گے آگ لگے گی خیبر میں تو تپیش اسلامباد میں محسوس کرے گا آگ لگے گی سوات میں تو میرا لاہور اور فن ڈیوش کی تپیش محسوس کرے گا میرے موں میں یہ الفاظ نہ ڈالے میرا ملک ہے میں اس میں کرائے دار نہیں اس کا مالک ہوں اس کا شہر ہوں یہ میرا ملک ہے اور دوسری بات یہ میرا دوست ہے میں جانتا ہوں میں اسے جس انداز سے ہاتھ ہوں وہ مائن نہیں کرتا اور ایک چیز اس میں خودداری کی آئیڈ کروں گا عمران خان وہ لیڈر تھے جس طرح مراد صاحب نے بات کی آپ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے ملک کے انٹریسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک خوددار قوم بنانے جا رہے تھے عمران خان کیوں ایبسلوٹلی نوٹ کہا کیوں عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوئے دیارِ عشق میں اپنا وہ کام پیدا کر نیا زمانہ آنے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج یہ ڈالروں کے عوض خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر عمران خان نے سیلف اسٹیم اس قوم کی بحال کی تھی کیوں جنرم و شرف کا دور پاکستان میں دس ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اس کے بعد دس سال کے لیے یہ چارٹر آف کرپشن والے آتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ چار سو ڈرون اٹیک ہوتے ہیں پھر عمران خان کی حکومت آتی ہے ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوتا کیوں کہ وہ لیڈر جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے